بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو کینیڈا ایک بہت خوبصورت ملک ہے یہاں پر ہر شخص ٹریول کرنا چاہتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کینیڈا کا ویزٹ ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں سعودی ایرابیہ میں رہتے ہوئے اور کیا آپ کو ویزا کی ضرورت ہے بہت سی باتیں ہوں گی لیکن اس سے پہلے جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ کینیڈا کچھ لوگوں کو ویزا آن آرائیول بھی دیتا ہے ان لوگوں کو ویزٹ ویزا کیلئے کسی ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ڈریکٹ لی جاتے ہیں ائرپورٹ پر ان کو آن آرائیول ویزا مل جاتا ہے لیکن بدکسمتی سے ہمارا ملک اتنا اچھا نہیں ہے کہ پاکستان، اینڈیا، سعودی، ریبیا، فلپینز، بنگلہ دیش، ایجپٹ وغیرہ ان ممالک کو آن آرائیول ویزا کی سہولت نہیں ہے تو کینیڈا کے لیے ان کو ویزٹ ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے ویزٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو تین فارم ہوتے ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں ان تینوں فارم کے بارے میں بتا دیتا ہوں پہلا فارم ہوتا ہے IMM5257 فارم کہتے ہیں اس کو یہ آپ کو فل کرنا ہوتا ہے یہ فارم جو ہوتا ہے یہ تیمپریری ریزیڈنس ویزا کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس آپ کا پارکپورٹ نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ یہ ہونا چاہیے اس فارم کو فل کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ اس میں کمپلیٹ ایڈریس دیں گے اپنا ایمپلائیمنٹ ڈیٹیلز دیں گے میڈیکل ڈیٹیلز دیں گے جو آپ کی تودے ریبیا میں ہیں یہ تمام آپ نے فل کریں گے اور اس فارم کو کہتے ہیں IMM5257 اس فارم کا لنک جو ہے وہ نیچے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور سیکنڈ فارم ہے IMM5707 یہ فارم ہے یہ بھی آپ کو فل کرنا ہوگا اس فارم میں کیا ہوتا ہے اس فارم میں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو اڈرز ہیں اس میں آپ کا اکپیشن ہے گا آپ کے سپاؤز کی ڈیٹیل آئے گی پیرنٹس اگر بچے ہیں تو ان کی ڈیٹیل آئے گی اور اس کے علاوہ یہ کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ نے فل کرنی ہے اپنے فیملی میمبرز کی ڈیٹیل بھی آپ نے اس فارم میں فل کرنی ہے اس فارم کا بھی ڈانلوڈ کرنے کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور تھرڈ فارم ہے دوستو IMM5257B یہ کون سا فارم ہے یہ وہ فارم ہے جس میں آپ کو اپنی تمام ٹرائول ہسٹری منشن کرنا ہوگی اس سے پہلے آپ کس کس ملک میں جا چکے ہیں کتنا آپ نے ٹرائول کیا ہے کس کس منت میں کس کس ائر میں ٹرائول کیا ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو اس فارم میں فل کرنا ہوگی ٹھیک ہے اس فارم کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا یہ سب تینوں فارم فل کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وی ایف ایس جدہ ریاد اوپر یہاں پر یہاں پر آپ کو appointment لینی ہوگی ٹھیک ہے یہ یا پر visa centers کے یہاں پر آپ کو appointment لینی ہوگی اور appointment لینے کے بعد آپ کو بتاتے چاہوں کہ کون کون سے documents اس کے لئے required ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کو بتاتے چاہیں کہ بہت سے cases میں documents different بھی چاہیے ہوں گے لیکن normally جو documents چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا جیتے ہیں سب سے پہلے آپ کا جو passport ہے وہ valid ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جو منیموم ویلیڈی ہے وہ 6 ماہ کی ہونی چاہیے آپ کے پاسپورٹ کی اور اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کی اٹلیس 15000 کینیڈین ڈالر کی آپ کے پاس جو ہیں وہ ہونی چاہیے جو آپ نے throughout the period 3 ماہ تک منٹین کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں آپ کے پاس letter of introduction ہونا چاہیے from the employer یعنی کہ employer کی طرف سے آپ کے جہاں کام کرتے ہیں وہاں ایک letter ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور کم از کم آپ کے پاس جو ہے وہ اس میں بارہ ہزار تک کی جو ہے آپ کی سیلڈی ہونی چاہیے اور اس میں جو ہے وہ mention ہونا چاہیے آپ کو وہ letter میں کیا 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 details آپ کی سیلڈی کی complete details اور آپ کی employment کی details mention ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر business visa پر جا رہے ہیں تو letter of invitation ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور letter invitation پر clear لی لکھا ہونا چاہیے کہ کون آپ کی travel اور accommodation وغیرہ کی cost bear کرے گا اس کے علاوہ hotel booking جو ہے وہ آپ کو جہاں وہ یہاں پر آپ کو ضرور دکھانا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ چاہیے آپ reservation دکھا دیں یا کچھ دکھا دیں جیسے کہ booking ڈاٹ کام وغیرہ پر جا کر آپ وہ کر سکتے ہیں Canada visit visa fees جو ہے وہ کتنی ہیں visit visa fees جو ہے وہ simply 100 Canadian dollar ہے اور اس کے علاوہ جو ہے biometric کی fee set 85 Canadian dollar اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے family member دو یا اس سے زیادہ ہوں تو اس کی fees جو ہے 170 Canadian dollar ہوتے ہیں اکاما اور exit trinity دینا ہوتا ہے اگر آپ نون سعودی ہیں تو آپ کو اکاما کی copy اور exit trinity visa کی copy دینا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی flight booking کے جو ٹکٹ ہے flight آپ کی وہ آپ کو دکھانا ہوگی attach کرنا ہوگی اپنی flight reservation اور اس کے علاوہ اگر اس سے پہلے کوئی Canada کا US کا visa لگا ہے تو وہ آپ کو دکھانا ہوگا اب آپ کو بات کریں کہ کتنا ٹائم لگے گا تو مدوستو اس کے لیے جو ہے Canada کا visa processing time جو ہے وہ 40 دن تک ہوتا ہے لیکن normally جو ہے وہ تین ہفتوں کے اندر اندر visa لگ کر آ جاتا ہے دوستو امید کرتے ہیں ہے کہ آپ کو جو ہے ویڈیو پسند آئی ہو کہ اگر آپ بھی جو ہے وہ Canada کا visit کرنا چاہ رہے ہیں تو پاکستان سے زیادہ chances ہوتے ہیں کہ آپ سعودی ریبیا میں رہتے ہوئے apply کریں تو آپ کے بہت chances ہوتے ہیں کہ آپ visa حاصل کر سکتے ہیں دوستو اس کے ساتھ اجازت دیجئے ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ